خلافت حرون رشید کے بارے میں جانئے حرون رشید وقت کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں موسیٰ الخادی ان کے بائی کو حرون رشید نے کس وجہ سے قتل کیا ان کی بیوی زبیدہ خاتون اپنے وقت کی انتہائی نیک خاتون تھی حرون رشید کی کس شرط کی وجہ سے زبیدہ خاتون کو محل میں برہنہ چکر کاٹنا پڑا اور ان کی اہلیہ نے ان کے لیے کون سی ایسی شرط رکھی جو کہ ان کے لیے بعد میں بدنامی کا باعث بنی اور ان کے دو بیٹوں کے بارے میں مکمل جانئے اس طرح ان کی ولادت ہوئی ایک عجیب و غریب واقعہ اس میں آپ کو بیان کیا جائے گا موسیٰ الخادی کے بارے میں ان کا بائی حرون رشید محمد بن مہدی خلافت پر فائد ہوا اس لیے کہ ان دونوں بائیوں کے لیے ان کے والد محترم محمد المہدی نے ولی اہدی کا حکم صادر کیا تھا چنانچہ حرون رشید سے اس دن بیعت لے لیئے ہی جس دن ان کے بائی موسیٰ الخادی فوت ہوئے نیز اسی رات ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام المامون رکھا گیا یہ رات بنو عباس کے لیے عجیب رات تھی اس رات کا منظر اس سے قبل نہیں دیکھا گیا تھا اسی رات میں ایک خلیفہ کی وفات ہوئی دوسرا بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر خلافت کے منصف پر فائز ہوتا ہے اور اسی رات ایک شخص کو ولی اہد مقرر کیا گیا چنانچہ جب حرون رشید کی بیعت کی جا رہی تھی تو اس کے تھوڑی دیر بعد حرون رشید نے یہیہ بن خالد بن برمکی کو اپنا وزیر منتقب کر لیا حرون رشید کو اتفاقی طور پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ جس وقت موسیٰ الحادی کو خلیفہ بنایا گیا تو اس نے اپنے باپ کی انگوٹھی کے متعلق لوگوں سے معلومات لیں وہ انگوٹھی کہاں ہے موسیٰ الحادی کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ انگوٹھی ان کے بائی حرون رشید کے پاس ہے تو انہوں نے ان سے مانگی تو حرون رشید نے یہ انگوٹھی دینے سے انکار کر دیا چنانچہ موسیٰ الحادی جو کہ ان کے بائی تھے انہوں نے اسرار کیا اور انگوٹھی طلب کی اسی دوران موسیٰ الحادی اور حرون رشید بغداد کے پل سے گزر رہے تھے تو حرون رشید نے موسیٰ الحادی کا گلہ دبا دیا اور انہیں دجلہ میں پھینک دیا چنانچہ جب موسیٰ الحادی کا انتقال ہو گیا تو حرون رشید کو خلیفہ بنایا گیا حرون رشید سیسے کی انگوٹھی لے کر اسی جگہ جہاں ان دونوں نے گفتکو کی تھی حرون نے اپنے بائی کا گلہ دبایا تھا انگوٹھی کو دریاء میں پھینک دیا حرون رشید نے گوتا دنوں کو انگوٹھی تلاش کرنے کا حکم دیا تلاش کرنے پر وہ پہلی انگوٹھی مل گئی چنانچہ پہلی انگوٹھی کا ملنا حرون رشید کی سعادت نیک نامی اور بقائے سلطنس شمار کیا گیا حرون رشید کی رحم دلی کے بارے میں بہت سارے واقعات موجود ہیں انہوں نے کافی لوگوں پر رحم کیا اور اپنے وقت کے بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں حرون رشید کی وفات سعاد جماعتی الثانی ایک سو ترانوے ہجری مقام توس میں ہفتہ کے دن ہوئی خلیفہ حرون رشید کی کل عمر سن تالیس سال ہوئی بعض اہل علم کے نظرین ان کی عمر سن تالیس سال ہوئی خلیفہ حرون رشید تئیس سال ایک ماہ خلافت پر فائز رہے بعض اہل علم نے ان کی مدت خلافت تئیس سال بتائی ہے خلیفہ حرون رشید مقام ری میں پیدا ہوئے حرون رشید سخی دلیر نمازی باروب پرکشش اور قابل طریف خلیفہ ہوئے ہیں خلیفہ حرون رشید کا جسم سفید قد لمبا جسم موٹا تھا نیز ان کے بالوں کی سفیدداری سے معلوم ہوتا تھا کہ بڑھا ہاپا شروع ہو گیا ہے حرون رشید اپنے مال سے روزانہ ایک ہزار درم سفکہ کرتے تھے نیز علوم فنون میں گہری دلچسپی اور مہارہ دھکتے تھے یہ خلیفہ محمد امین جو کہ ان کے بیٹے تھے ان کی خلافت کے بارے میں اور قتل کے بارے میں جانئے یہ چھٹے خلیفہ ہوئے ہیں جنہیں معذول کر کے قتل کیا گیا تھا حرون رشید کی وفات کے بعد محمد امین خلافت پر فائد ہوئے محمد امین سے بیٹ اس دن لی گئے جس دن ان کے والد حرون کا مقام توسع میں انتقال ہوا چنانچہ اس کے بعد محمد امین نے معمون رشید جو کہ ان کے بائی تھے وہ خراسان کے علاقے کا نائب مقرر کر دیا جب خلافت محمد امین کو منتقل ہوئی اس وقت وہ بغداد میں مقیم تھا چنانچہ امین کے خلافت اور انگوٹھی بغداد بیجی گئی محمد امین سے عام بیٹ لے لی گئی اس کے بعد بیٹ کا سلسلہ تمام ملک میں قائم ہو گیا حرون رشید نے توس میں اپنے بیٹے امین کے بعد معمون کے ولی اہد نامزد کرنے کے سلسلہ میں دوبارہ بیعت کی تحضیر کی تھی اپنے آپ کو اس بات کا گواہ بنایا تھا کہ تمام مال و دولت اور ہتھیار معمون کے لیے ہوگا بعد میں خراسان کی فوجوں کا بھی اضافہ کر دیا تھا جب حرون رشید کی وفات ہوئی تو الفضل بن ربی نے لشکر میں ایک نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ سب کے سب بغداد کی جانب کوچھ کر چلو فضل کے پاس ایک تحریر بیجی جس میں حرون رشید نے فضل سے اہد لیا تھا اور بغاوت سے روکا تھا بغاوت پر دمکی بھی دی تھی اور مزید وفاداری کا وعدہ بھی مذکور تھا لیکن اس کے باوجود فضل نے کوئی پرواہ نہ کی چنانچہ یہی معاملہ امین اور مامون کے درمیان اختلاف کا باعث بن گیا خلیفہ محمد امین کے متعلق ایک قصہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام الخو قصہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حرون رشید نے اپنے دونوں بیٹے امین اور مامون کی تربیت کے لیے معمور کیا تھا چنانچہ میں ان دونوں کے عدب کے متعلق سختی کرتا تھا اور ان سے پوچھ کچھ بھی کرتا تھا لیکن خاص طور پر امین پر زیادہ کنٹرول کرتا تھا چنانچہ کچھ دنوں بعد خالصہ لونڈی کو زبیدہ خاتون نے بیجا اس نے آ کر امام قصہی سے یہ کہا کہ زبیدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ پیغام بیجا ہے کہ میرے بیٹے امین کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے اس لیے کہ وہ میرے جگر کا ٹکرا ہے اور آنکھوں کی تھندک ہے میں بھی اس سے شفقت کا معاملہ کرتی ہوں امام قصہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد امین تو اپنے والد حرون رشید کے جانشین ہونے والے ہیں لہٰذا ان پر تو کوئی کتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے خالصہ نے عرض کیا کہ محترمہ سیدہ زبیدہ امین سے شفقت کا معاملہ اس لیے کرتی ہیں کہ جس رات ان کی پیدائش ہوئی تھی زبیدہ نے خواب میں دیکھا کہ چار عورتیں آئیں انہوں نے زبیدہ کو چاروں طرف سے گیل لیا سامنے والی نے کہا یہ بیٹا بادشاہ کا جانشین ہوگا کم عمر متکبر تنگ نظر لا عبالی اور بے عفا ہوگا خلافت کے بوجھ کو سنبھال نہیں سکے گا پیچھے والی عورت نے کہا کہ یہ بچہ کھیلنے والا خضول خرج اور انصاف پر کم قائم ہوگا دہنے والی نے کہا یہ بچہ متکبر گناہ گار صلح رحمی کو توڑنے والا اور بے مروت بادشاہ ہوگا بائیں والی نے کہا کہ یہ بیٹا گدار اور ملک کو برباد کرنے والا جانشین ہوگا یہ خواب سنا کر خالصہ رونے لگی اور کہنے لگی امام قصائی رحمت اللہ علیہ کیا تقدیر سے تعدیب سود مند ہو سکتی ہے چنانچہ پر چھرسہ بعد مامون رشید نے محمد امین کو مضحول کر دیا اور پورے سلطنت پر حکومت کر لی جب محمد امین کی لاش کو مامون کے پاس بیجا گیا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایلچی کو بطور انعام ایک لاکھ درم دیئے حرون رشید اپنے زندگی میں ہی جانتے تھے کہ اپنے دونوں بیٹوں کا انجام کیا ہوگا چنانچہ جب حرون رشید نے امام اسمہی رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں رائے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب والا میں ان دونوں بچوں جیسے ذہین اور شعار نہیں دیکھتا اللہ تعالی ان دونوں کی عمر میں اضافہ خرمائے اور ان کی شفقت سے امت کو فائدہ پنچائے چنانچہ حرون رشید نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اس کے بعد حرون رشید رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑی مبارک تر ہو گئی چنانچہ اس نے دونوں بچوں کو جانے کی اجازت دی وہ دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اس کے بعد حرون رشید نے مجھ سے کہا اے اسمہی ان دونوں کا کیا حال ہوگا جب ان کے درمیان دشمنی اور بغض و عدعوت پیدا ہو جائے گی دونوں میں لڑائی ہوگی یہاں تک کہ خون بیہ جائے گا اور بہت سے زندہ لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم زندہ نہ رہتے امام اسمہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین اس قسم کی پشین گوئی ان کی پدائش کے وقت نجومیوں نے کی ہے یا اہل علم کی رائے ہے مورخین کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید اپنے دور خلافت میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دونوں بائیوں کے مبین جو باتیں پیدا ہوئیں ان کی پشین گوئی ہمارے والد حرون رشید کے سامنے موسیٰ بن جعفر نے کی تھی مامون رشید جو کہ خلیفہ حرون رشید کے دوسرے بیٹے تھے خلیفہ مامون رشید ایک دن اپنے بائی امین کی ماں زبیدہ کے پاس سے گزر رہا تھا مامون نے دیکھا کہ زبیدہ ہونٹوں کو خموش حرکت دے رہی تھی مامون نے کہا اے ماں کیا آپ میرے لئے بدعا کر رہی ہیں محض اس لیے کہ میں نے تمہارے بیٹے امین کو قتل کر کر اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے امین کی ماں نے جواب دیا کہ نہیں اے امیر المومنین ایسا نہیں کر رہی مامون نے کہا اچھا پھر کیا کر رہی تھی ماں نے جواب دیا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے بس ضرورت محسوس ہونے پر ہونٹ حرکت کرنے لگے ورنہ کوئی خاص بات نہیں تھی البتہ میں کہہ رہی تھی کہ سنگین حالات کا برا ہو مامون نے کہا وہ کیسے زبیدہ نے جواب دیا ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں حرون الرشید کے ساتھ بہمی رضا مندی کے ساتھ خطرنچ خیر رہی تھی تو وہ مجھ سے جیت گئے حرون الرشید نے مجھے حکم دیا کہ اریان ہو کر محل کا چکر لگاؤ تو میں نے ان سے معذرت کی لیکن انہوں نے مجبور کیا چنانچہ میں نے محل کا ننگے جسم کے ساتھ تواف کیا حالانکہ مجھے یہ سکنا پسند تھا پھر دوبارہ ہم شطرنچ خیلنے لگے تو اس مرتبہ میں جیت گئی اور حرون الرشید ہار گئے میں نے حرون الرشید سے کہا کہ آپ مطبق پجا کر سب سے بسورل لونڈی سے جمع کریں انہوں نے مجھ سے معذرت چاہی لیکن میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا حرون الرشید نے جمع نہ کرنے کی صورت میں مجھے اراق و مصر کا خراج بھی دینے کو کہا لیکن میں نے انکار کر دیا میں نے کہا جنابے والا یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا پھر بھی حرون الرشید نے انکار کیا چنانچہ میں حرون الرشید کا ہاتھ پکڑ کر مطبق پر لے گئی چنانچہ میں نے کوئی بسورل لونڈی تیری ماں مراجل سے زیادہ نہیں دیکھی کہ آپ ان سے جمع کریں تو حرون الرشید نے اس لونڈی سے جمع کیا چنانچہ تمہاری پرداش اس طرح ہوئی اب تم میرے بیٹے امین کے قتل اور اس کی سلطنت چھیننے کا سبب بن گئے ہو خلیفہ امین کو اٹھائیس سال کی عمر میں قتل گیا کیا تھا بعض اہل علم نے ستائیس سال کا ذکر کیا ہے خلیفہ امین براز کا سفید اور خوبصورت آدمی تھے خلیفہ امین کی مدت خلافت چار سال آٹھ ماں ہے بعض اہل علم نے مدت خلافت تین سال چند آیام ذکر کی ہے اس لیے کہ خلیفہ امین کو ماہ رجب میں چھٹے سال مزول کر دیا گیا اس اعتبار سے خلیفہ امین کی مدت خلافت ان کی وفات تک چند ماہ کم آئین سال رہی خلیفہ امین لاحوالو میں مال خرچ کیا کرتا تھا حالانکہ یہ منصف خلافت کے خلاف تھا خلیفہ امین خیل کود گانے بجانے اور عیش و عشت میں زیادہ مصروف رہتے تھے اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں